امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کچھ گفتگو کریں گے مسلکی اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ کیس طرح سے دیا جائے اور مذہبی اور مسلکی ہم آہنگی کا جو مسئلہ ہے یہ کس قدر اہم ہے اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کریں میں آپ کے سامنے ایک بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں یا رواداری کی بات کرتے ہیں کہ وہ مذہبی ہو مسلکی ہو سیاسی ہو لسانی ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف کو ختم کیا جائے اختلاف کا رہنا یہ بہت ضروری ہے اور اختلاف اور تنوود یہ حسن ہے اور اس حسن کو حسن ہی رہنے دینا چاہیے ہم لوگ اصل میں ڈرتے اس لیے ہیں یا بہت سے لوگ اختلافات ختم کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پھر مزید اختلافات کو جنم دے کر ایک نیا گروہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو باہمی جو علمی فکری نظریاتی اختلافات ہے اس کو حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنانے کے بجائے ہم نے اس کو تعصب نفرت دشمنی اور باہمی جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت مسائل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات کیوں ہیں اور اختلافات نہ ہوتے تو کیا تھا اختلافات نہ ہوتے تو بوریت ہوئی ٹھیک ہے انسانی فکر میں جو اختلاف ہے یہ بھی حسن کی نشانی ہے یہ تنوو کی نشانی ہے یہ خوبصورتی ہے اس حسن تنوو اور خوبصورتی کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے اختلافات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اختلافات کا رہنا ضروری ہے لیکن ان اختلافات کے ہوتے ہوئے برداشت رواداری اور آپس میں پرامن مقالمے کی جو فضاء ہے اس کو فراغ دینے کی ضرورت ہے بس اور اس سے ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک خوبصورت اور متنوع ایک معاشرہ بھی وجود میں آئے گا تکثیریت پر مبنی ایک معاشرہ اختلافات کا ختم کرنا جو ہے یہ ایک قدرت کا جو اسکیم ہے اس کے خلاف ہے یہ ممکن نہیں ہے نہ ہو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک ہم یہ بات کرے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں موجود ہیں ایک تو یہ کہ یہ سب مختلف راستے ہیں ایک حقیقت تک مہوشنے کے لئے ٹھیک ہے جب سب عاشق ہے تمہارے نام کے پھر کیوں جگڑے ہیں یہ رحیم اور رام کی تو یہ رحیم اور رام کی جگڑے جو ہے سب اسی نام کے عاشق ہے سب کی منزل ایک ہے پکڈنڈیاں ہیں جس پہ چل کے سب منزل مقصود پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل یہی چیز مسالک میں بھی ہے ایک ہی مذہب کے اندر جو مختلف مسالک ہے تو ان سب کا بھی مقصد ان سب کا بھی منشور ان سب کی زندگی کا مقصد نصب العین وہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت کو حاصل کرے اور تسکیہ نفس ان کا ہو اور اس کے بعد وہ عبدی زندگی کے مستحب ٹھہرے یہ اہل مذہب کا خیال ہے ٹھیک ہے نکتہ نظر ان کا عقیدہ یہی ہے تو بنیادی چیز تو یہ ہے اب یہ جو اختلاف ہے اگر ہم مسلمانوں کے تناظر میں بات کر رہے فی الحال تو مسالک وجود میں آئے تو ان مسالک کے وجود میں آنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ فہم کا اختلاف تھا جو ٹیکس ہے جو ہمارے پاس مطن ہے اس مطن کی تفہیم میں اختلاف یا اس مطن میں ایک سے زائد مفاہم کی گنجائش چیک ہے جس کا ہم توسو کہتے ہیں وہ ست ہے اس کے اندر کہ اس مطن کا ایک سے زائد مفہوم نکل سکتا ہے تو اس وجہ سے اختلافات ہوئے اور یہ اختلافات خود اہد صحابہ سے اس کی مثال ملتی ہے اور بات میں ٹھیک ہے جب اس میں مذہبی ان اختلافات کے ساتھ سیاسی مسائل بھی وجود میں آگئے تو اس کی بات جنگیں بھی ہوئی جو تاریخ میں موجود تھے کچھ لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں تو یہ اختلافات ہے اور اختلافات جو ہے وہ ضروری ہے اس کو ختم نہیں کرنا نہ کیا جا سکتا ہے اور جو لوگ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے وہ ایک صحیح لاحاصل کے اندر کہ حصول کے لیے ایک لاحاصل جد و جہت ہے ان کی ٹھیک ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اس سے اچھا اب ہم آئیں گی کہ فروغ کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف کو ختم کرنے کی قطعا کوشش نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو معاشرے کا حسن بنانا چاہیے دوسری بات جس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نفرت کے سوداگر ہیں تو آپ کے پاس بہت سودا ہے اس کے لیے بہت منجن ہے آپ کے پاس اور ان اس سودے کو بیچ کر اس منجن کو بیچ کر آپ خوب خوب نفرت کو فروغ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تعصب کو فروغ دے سکتے ہیں بہامی منافرت کو فروغ دے سکتے ہیں اس میں دو رائے نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ محبت کی شمہ جلانا چاہتے ہیں انسانوں میں باہم محبت اور رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت مواد ہے یہ مذہبی بہندر مذاہب بھی اور بہندر مسالک بھی ایک اور چیز جس کے ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاص طور پر جو ہمارے مذہبی لیڈرز ہیں اور خاص طور پر جو مسلمانوں کی مختلف مسالک کی علماء ہیں ان کو جس کام کو عام آدمی تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھا دیا جائے کہ اختلاف جو ہیں یہ خدای سکیم کا حصہ ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ جو اختلاف ہے اس کی اقسام کو بھی ایک عام انسان کے شعور کا حصہ اس کو بنایا جائے کہ جو بھی اختلاف فقہی ہے احتقادی ہے اس میں جو اختلاف کی جو قسمیں اہل علم کرتے ہیں اس میں مثال کے طور پر ایک قسم کفر اور اسلام کا ہے یعنی مذہب کا ٹھیک ہے اسلام بطور مذہب باقی مذہب سے جدہ ہے تو یہ ایک بڑا اختلاف ہے اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ نفرت اور تعاصف کو فروغ دیں اس میں بھی رواداری اور رماہنگی کو فروغ دینے کے لئے بہت سے گراؤنز بہت سے موضوعات بہت سے بنیادیں موجود ہیں تو ایک تو اختلاف کی قسم یہ ہے دوسری قسم حق اور باطل ٹھیک ہے یہ جو مسالک وجود میں آئے خاص طور پر جو احتقاد کی بنیاد پر جو بڑے مسالک ہیں ان میں سے ہر مسالک کا دوسرے سے متعلق یہی ہے کہ ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہم وہ تحتر فرقروں والی حدیث سے بات تفصیل سے کریں گے اس کو شیعہ سننی دونوں مانتے ٹھیک ہے نہ ماننے والے اہل علم بھی ہے اس پہ تنقید کرنے والے اس روایت کو تحتر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس حدیث کی روح سے تحتر فرقے بننے ہیں اور اس میں سے ایک جنتی ہو تو وہ جو جنتی ہونے کا اور جہنمی ہونے کے جو میار وہ یہ حق اور باطل کا میار ہے ٹھیک ہے تو یہ اختلاف کی دوسری قسم ہے لیکن یہ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر باہم نفرت اور تعصف کو فروغ دیا جائے یا جنگ و جدال کا میدان سجائے جائے تیسرا ہے اولا اور غیر اولا کا اختلاف ٹھیک ہے یعنی ایک سے زائد مفاہیم کی گنجائش ہے مطن کے اندر مذہب کے اندر ایک ہی عمل کو مختلف طریقے سے سر انجام دیا جا سکتا ہے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے سمجھنے کی ایک راہ موجود ہے تو اس طرح سے یہ ایک اختلاف کی قسم ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہوگا کہ اولا اور غیر یعنی یہ والا عمل زیادہ بہتر ہے اور یہ کم بہتر ہے تو یہ اختلاف کی قسمیں ہیں اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے شرک کا فتوہ تھوب دیتے ہیں دوسرے پر بیدتی ہونے کا ٹھیک ہے تو یہ کفر اور اسلام بھی بنا لیتے ہیں اس کو حق اور باطل بھی تو ایسا نہیں ہے مسائل بہت کم ہے جس کو آپ کفر اور اسلام یعنی تکفیر کی بنیاد بنا سکے اور بہت کم مسائل ہے جس کو آپ حق اور باطل کا میار بنا سکے ٹھیک ہے مثال کی طور پر رہل سنت اور رہل تشہیعوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ اختلافی ہے وہ امامت کا مسئلہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کو اگر دونوں کے دلائل کو دیکھنے کے بعد اگر اس سے کوئی نتیجہ نکالا جا سکے تو اس میں بھی گنجائش ہے کہ اس کو حق اور باطل کا مسئلہ نہ بنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو مسائلک کے درمیان اختلافات ہیں اس میں خاص طور پر جو اولا اور غیر اولا یا جو مختلف فقہی مکاتب کے جو فروعی جو مسائل ہے اس کے حوالے سے ایک رویہ یہ امنایا جا سکتا ہے اور اب تو چونکہ فقہ تلفیق کا ایک بہت زیادہ اس پہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت بحض بھی ہو رہی ہے تو یہ ممکن ہے ٹھیک ہے کہ آپ بیق وقت مختلف جو فروعی مسائل ہے اس کے اندر آپ ایک سے زائد مسائلک کے اس پہ عمل کر لیں جہاں جس کی گنجائش بنتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ سردی ہے تو اس معاشرے میں آپ پاؤں کو دونے کی وجہ مسائل سے کام لے لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو ادھر آپ پاؤں کو دو لیں مطلب یہ جائشیں موجود ہیں ٹھیک ہے فقہی اور فروعی مسائل میں تو ایسا کیا جائے لیکن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ جب جو فقہی شناختیں ہیں ہماری ٹھیک ہے مسئلہ کی جو شناختیں ہیں اس کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے اہمیت دیتے ان کو بنیاد بنا کے ہم پورے مذہب اور دین کی تعبیر کرتے ہیں عام آدمی کو جو ہم دعوت تبلیغ کر کے یا وعظ نصیحت میں یا مسائل کو بیان کرتے ہیں ہمارا انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس یہی حق اور باطل ہی کا میار ہے تو ایسا نہیں تو ان میں گنجائش ہے تو اس گنجائش کو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنے بھی چاہیے اور خود بھی اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کو ایک سہولت فراہم کرے یعنی توسو جہاں جن مسائل کے اندر آپ کو لگتا ہے اور یہ تمام فقہہ مانتے ہیں کہ بہت سے مسائل میں توسو ہے آپ نے جب فقی جو امتیازات یا جو آپ کی مخصوص جو امتیازی مسائل جسے آپ کی شناخت الگ ہو جاتے ہیں جب آپ نے اسی پہ ہی زیادہ زور دیا اور اس کے پیچھے ذہن یہی ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو میرے مسئلہ کی تعداد زیادہ ہو دوسرے مسئلہ والوں کی زیادہ نہ ہو تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر اخلاص بھی ہے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہی مسئلہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کا میعار ہے تو اس وجہ سے بھی اور علماء کے حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں تو یہ چیز بہت عام ہے یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اسی طرح اسی طرح تمام مسائلک کے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے کتابوں کا اور تحریروں کا مطالع کرنے کا بھی اپنے اندر ایک رجحان پیدا کرے ایک دوسرے ملنے ملانے کا دوستی کا یہاں تک کہ شادیوں کا جو ایک سلسلہ ہے مختلف مسائلک میں اگر کہیں پر کسی کی پسند ہے مختلف تو اس کو منع نہ کیا جائے اس کی شادی ہونے دی جائے اس سے بھی قربتیں بڑھیں گی یہ غلط فہمیوں کا بہت ازالہ ہوگا اسی طرح ہمارے ہاں جو مدارس میں اور دروس کی جو محفلیں ہوتی اس میں آپ مخالف نکتہ نظر کے جو مسائل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہم دردانہ اپروچ رکھے معروضی انداز رکھے علمی انداز رکھے ہماری حام طور پر یہ ہوتے ہے کہ اس طرح مسائل میں ہم اپنا جو فقی مسلک ہے اس کو ہر صورت میں صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مدارس میں ایک نظام اس طرح کا لائج ہے جس میں شیعہ مدرسہ ہے تو اس میں اہل سنت کی بچے پڑھیں اہل سنت کی مدرس میں اہل تشیعہ کے اسی طرح باقی فقی مسالک اور مذہب جو کلامی مسالک ہے اس کے اندر بھی اگر اس کو رواج دیا جائے تو بہت اس سے رواداری میں اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی ایسا نساب ہم نے اس پر تجربہ بھی کیا ہے جس کے اندر آپ تمام مسالک کے بنیادی جو اصول ہے اس کو سٹڈی کرائے جائے اس طلبہ کو اپنے ان کو بتایا جائے کیونکہ یہ ان مسالکوں کے یہ اصول ہے جن اصول ان کی بنیاد پر انہوں نے فروات کو اخص کیے ہیں تو اس سے بھی بہت سی ہمدردی پیدا ہوتی ہے بہت سی غلط فہمیوں کا اضالہ ہو جاتا ہے اسی طرح شائستگی اور خیرخواہی کا جذبہ انسان میں ہو ہمیشہ مقدسات کا احترام کیا جائے جس مسالک کبھی کوئی ہو اسی طرح سماجی روابط کو بڑھانے کی ضرورت وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے ہمارے جو بلتستان کے لوکے ان میں مسئلہ کی تاثب کافی حد تک کم ہے اور آج سے اٹھائیس تیس سال پر تو بہت کم تھا ٹھیک ہے اور پھر بیش میں نفرت کی لہر زیادہ آئی اب دوبارہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ اپنے اصل پر جا رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لین دین ہے ٹھیک ہے غمی خوشی ایک ہے رشتداریاں ہے ایک دوسرے کا تو اس حوالے سے وہاں پر شیعوں کے ہاں اہل سنت کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے حوالے سے وہ غلط فہمیاں نہیں پائی جاتی جو جن کا ہم شہروں میں مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح جب ہم مذہب اور دین کی جو اصل ہے جو اس کی بنیادی جو مطلوب آمال اور جو نیکیاں ہیں جس کو کہا جاتا ہے جن برائیوں سے بچنے کا جس کے بنیاد پہ قدا کی رضا مندی اور ناراضگی کا فیصلہ ہوتا ہے اگر ہم ان پہ فوکس کریں گے تو پھر جو فروعی مسائل ہے وہ تھوڑے سے پسے پردہ چلا جائیں گے یعنی فروعی مسائل وہ ہے جو آپ کی ایک مسلک کی شناخت ہے زیادہ تر ٹھیک ہے تو اس پہ زیادہ توجہ دینے کی وجہ ہے دین کی اصل تعلیمات کے اوپر توجہ دی جائے اسی طرح جب سیاسی اور معاشی مفادات بھی مذہب اور مسلک کا حصہ بن جائے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے مذہبی منافرت کو فروغ دینے کا اور اس کو برقرار رکھنے کا تو اس کو پھر جو راسخونہ فی العلم جس کو کہا گیا جو مخلص علماء ہے اہل علم میں وہ پھر اس طرح کی مفادات کے چکر میں نہیں پڑتے یہ نیچے لیویل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی چیزوں سے وہ لوگ بھی متاثر ہو جاتے تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا یا اس کا بھی خیال لکھنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے یہ کہی ایسا تو نہیں کہ کسی مسلکی کسی سیاسی یا معاشی فائدے کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے رواداری کے فروغ میں رکاہ ہٹیں پیدا کی جائے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر ہم ان کو بیش نظر رکھے تو ہمارے ہم جو ایک منافرت کی فضاء تعصب کی فضاء دشمنی کی فضاء اس میں کافی کمی آ سکتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا